اسلام علیکم مائی نیم اس ڈاکٹر خرود عمران ٹوڈے وی ویل ڈسکس سیئر آباؤوٹ ڈی کانٹرا انڈیکیشنز آب بریس فیڈنگ آج ہم یہاں پہ بات کریں گے کہ ایسی کون سی صورتحال ہے جس میں ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں دے سکتی جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں اور میں نے اپنے کچھ سیشنز میں بھی پہلے بتایا ہے کہ جو ماں کا دودھ ہے وہ بچے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ایٹلیز جو ہے دو سال تک ماں کو چاہیے کہ بچے کو اپنا دودھ لازمی پلائیں لیکن یہاں پہ کچھ ایسی میں آپ کو باتیں بتاؤں گی کہ اگر وہ فیمل کے ساتھ ہیں تو آپ نے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلانا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ماں کو ایٹس ہے یعنی کہ ایچ آئی وی ہے تو ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں دے سکتی یا ماں کی کوئی قریبی بریس سرجری ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ کوئی سکار سائٹ ہے جو کہ بالکل فریش ہے تو اس میں بھی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں دے سکتی اس کے علاوہ ماں کو اگر ایکٹیف ٹی بی ہے یعنی کہ اگر ایکٹیف ٹی بی کی وہ میڈیسن لے رہی ہے تو پھر بھی وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں دے سکتی اگر ماں کی چھاتی کے اوپر ہرپی سیمپلیکس اگر جو ہے ویسے دانے ہیں وائرل ڈیزیز ہے تو بھی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی کیونکہ یہ ایزلی بچے میں منتقل ہو کے بچے کے لئے خطرہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر مدر کو بروسیلوسس ہے تب بھی وہ نہیں پلا سکتی تو کوشش کریں کہ یہ تمام صورتحال آپ کے دماغ میں ہوں اس کے علاوہ اگر مدر کوئی سٹریٹ ڈرگز جس طرح آج کل شیشہ ہے یا پاودر ہے ایسے بہت سے نشے کوکین وغیرہ ہیں کہ اگر مدر وہ لے رہی ہے تو وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی کیونکہ یہ بچے میں منتقل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر مدر کو کوئی کینسر کی وہ کوئی ڈرگ لے رہی ہے مطلب کوئی ریڈیو تھرپی لے رہی ہے یا کیمو تھرپی لے رہی ہے ایسی انٹری کینسرز ڈرگز لے رہی ہے تو وہ بھی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی یا مدر کو کوئی اگر منٹرل ڈس آرڈر ہے اگر کوئی سیکیٹرک علنس ہے کوئی دماغی بیماری ہے کہ بھئی مدر سوشلی طور پر لوگوں میں بیٹھ کر یا اس کو دودھ بچے کو نہیں پلا سکتی ماں کی دماغی حالت نہیں ہے تو اس صورتحال میں بھی ہم جو ہے ماں کا دودھ بند کروا دیتے ہیں تاکہ وہ بچے کو دودھ نہ پلوائے تاکہ کوئی سوشل ایشوز اور پرابلمز ماں اور بچے دونوں کے لیے نہ ہوں اس لیے کوشش کریں کہ چب بھی بچے کی پیدائش ہوتی ہے ایک اچھے پروپر سیٹ اپ میں کروائیں پروپر گائنکالوجس سے کروائیں تاکہ ان کے پاس آپ کے نو مہینے کا انٹی نیٹل ویزٹس ہوں ان کو پتا ہو کہ ان کا مریض جو ہے وہ آئیدر نورمل ہے یا کوئی ڈیزیز ہے تو وہ آپ کو خود بھی گائیڈ کر دیں گی کہ آپ نے آیا اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے یا نہیں سٹے سیف، سٹے ہیلڈی تھینکیو سو مچ اللہ حافظ